نمک یہ ہمارے چیون کا ایک مہتپون حصہ ہے اس کے بغیر ہمارا بھوجن بن ہی نہیں سکتا لیکن یہ نمک آتا کہاں سے ہے یہ کیسے بنتا ہے کہاں بنتا ہے اور کون بناتا ہے اس سب کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں جانکاری لیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ نمک کے کھیت ہیں جی ہاں نمک کھیتوں میں بنتا ہے سمندر کے کنارے کی دلدل جمین مارشی لینڈ وہاں اسے سمتل کر کے نمک بنایا جاتا ہے جیسے ہی برسات سماپت ہوتی ہے نمک کے کھیتی میں کام شروع ہو جاتا ہے پہلے تو برسات کا پانی باہر نکالنے کا کام شروع ہو جاتا ہے تاکہ اس کھیتی کو سمتل اور سوکھی بنائی جا سکے سمندر کے کنارے کی دلدل جمین کو سمتل بنانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا اسے بنانے کے لیے کئی مزدور کئی مہنوں تک کڑی مہنت کرتے ہیں اور اس کے بعد ہی یہ جمین سمتل ہو سکتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے مزدور ایک لعبت طریقے سے اس جمین کو سمتل کرنے کے لیے اس طرح کے ڈنڈوں سے پیٹ پیٹ کے اسے سمتل بنا رہے ہیں اس کام کے سیوا یہاں پر نمک نہیں بن سکتا ہم نے یہ ویڈیو بنایا ہے ممبئی کے وڈالا ایشٹ کے سالٹ پینٹ کا جہاں پر نمک بنانے کا کام ہو رہا ہے جہاں پر سیکڑوں مزدور روزی روٹی کی تلاش میں یہاں پر سالٹ پینٹ میں کام کرنے کے لیے آتے ہیں یہ مزدور جیادہ تر گجرات اور مہاراشٹرہ کے بارڈر سلویسہ آدھی ستھانوں سے آدھی واسی مزدور یہاں پر کام کرنے آتے ہیں اور یہ مزدور یہیں پر سمندر کی دلدل جمین پر چھوٹی چھوٹی جھوپڑیاں بنا کر یہاں پر رہتے ہیں یہاں پر مچھروں کا پرکوپ اور پینے کے پانی کی سمسیاؤں کے بیچ میں ان کو گزرنا پڑتا ہے لیکن یہ صبح جیسے ہی سورج نکلتا ہے یہ اپنے کام پر لگ جاتے ہیں اور ان کی کوشش رہتی ہے کہ تیز دھوپ آنے کے پہلے یہ اپنا کام ختم کر سکے یہ یہیں پر رہتے ہیں اور جب تک نمک کا کام ختم نہیں ہو جاتا وہ یہاں سے نہیں جاتے نمک بنانے کا کام کئی چرنوں میں ہوتا ہے جیسے برسات کے بعد پورے پانی کو نکالنا اس کی صاف صفائی کرنا کیاریاں بنانا اور فیلڈ کو لیول کرنا یہ کام ہونے کے بعد کھارا نمک کا پانی بھرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی نہریں بنائی جاتی ہے کھارا پانی جمین کے اندر سے نکال کر سبھی کیاریوں میں دالا جاتا ہے ایک پر کھارا پانی کیاریوں میں دالنے کے بعد سورج کی گرمی سے کھارے پانی کا واشپی کرن شروع ہو جاتا ہے پانی واشپ بن کر اڑ جاتا ہے اور کیاریوں میں نمک جمع ہونے لگتا ہے لیکن اس نمک میں بہت ساری اشدھیاں اور گندگی رہتی ہیں جسے نکالنا جروری ہوتا ہے مزدور جو نمک بن رہا ہے اس میں جو بھی گندگی رہتی ہے وہ بڑے ایک لکڑے سے نکالتے ہیں اور نمک جم کر کڑک نہ ہو جائے اس کے لیے اسے لکڑے کے بڑی خورپی سے لگاتار توڑا جاتا ہے اور اکٹوبر سے فروری تک کی کڑی محنت کے بعد نمک کے کھیتوں میں چاروں طرف سفید سفید دکھائی دینے لگتا ہے اور نمک پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے جیسا آپ دیکھ رہے ہیں مزدور کی آریوں میں سے نمک کھیچ کر باہر نکالتے ہیں اور اسے میڑ پر جمع کرتے ہیں پھر دوسرا مزدور انہوں ٹوکری میں بھڑتا ہے اور دوسرا مزدور اسے ٹوکری میں بھڑتا ہے اور اسے نمک نمک کے کھیت کے باہر بنے جگہ پر ڈالتا جاتا ہے اور دھیرے دھیرے یہ نمک پہاڑ کا روپ لے لیتے ہیں اور ان کھیتوں میں آپ کو کئی نمک کے سفید پہاڑ دکھائی دیں گے اس طرح سے نمک نکالنے کا کام بارش کے پہلے تک میں تک چلتا رہتا ہے اور جیسے ہی بارش آتی ہے پورے کے پورے کھیت واپس اُڑ جڑ جاتے ہیں اور پھر بارش کے بعد پھر یہی پرکریہ چالو ہوتی ہے تو آپ کو پتا چلا ہوگا کہ ہم جو نمک کھاتے ہیں وہ کیسے بنتا ہے یہ نمک جو گاندھی کے ستیا گرہ کی لڑائی کا ہتھیار بھی بنا تھا یہ نمک میں ہم پیجیان بھی ڈھون سکتے ہیں مزدوروں کی محنت بھی ڈھون سکتے ہیں ہمارے آرثک اور ساماجک ڈھانچہ کس طرح سے کام کرتا ہے یہ بھی ہم دے سکتے ہیں ممبئی میں یہ نمک کے کھیت شاہد ہی بچ پائیں کیونکہ کئی لوگوں کی نجریں ان کھیتوں پر ہوگی اور یہ کھیت ہمارے بچوں کو دیکھنے ملے یا نہ ملے آگے اس کا کوئی پتا نہیں ہے اس لیے آپ اپنے بچوں کو یہاں پر لائیے اور ان نمک کے کھیتوں سے وہ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں انہیں یہ جرور دکھائیے اسی نمک کو بڑی بڑی کمپنییں اپنے پاس لے کے جاتی ہیں اور وہاں پر اسے اور ادھک ساف کر کے اس آئیوڈین ملا کر اس کو پیس کر چھوٹی چھوٹی تہلیاں بنا کر جو نمک آپ گھر میں کھاتے ہیں وہ نمک وہ یہی نمک ہے یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا آپ جرور نیچے کمنٹس باکس میں لکھئے اور یہ ویڈیو آپ کو اگر اچھا لگا ہوگا تو جنتا کا آئینہ چینل جرور سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے ایسے ہی ویڈیو دیکھتے رہنے کے لیے جنتا کا آئینہ دیکھتے رہیے دن نیواد ہے